موسیقی اسلام علیکم آدھاب آج پندرہ جون ہے آئیے جانتے ہیں آج کی تاریخ باقیات ساتھی دیکھتے ہیں آج کی تاریخ سے جڑی اہم شخصیات کی شورٹ بائی اگرام بھی سال 1896 یعنی 1896 پندرہ جون کا دن جاپان میں زلزلے اور سونامی نے قہر برپا کر دیا تھا سونامیوں اور زلزلے سے 22 ہزار لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے جاپان کی تاریخ میں اس زلزلے کے بعد آئی سونامی کو سب سے تباہ کن مانا جاتا ہے جاپان کے سانیر کو ساحل پر آئی اس سونامی کی لہرے اسی فٹ سے 125 فٹ اونچی تھے جب یہ ساحل سے ٹکرائی تو ان کے راستے میں جو بھی آیا وہ تباہ ہو گیا دراصل اس سونامی کی جانکاری ریسرچ سینٹرز تحقیقی میکزین اور قرآن اگباروں کے ذریعے ملتی ہے کیونکہ جیالوجیکل حلچل اور حاصلات کی جانکاری سرکاری طور پر سال 1900 سے ہی ریکارڈ کرنی شروع کی گئے اس کے بعد جاپان کی اسی ساحل پر سال 1933 یعنی 1933 اور پھر سال 2011 یعنی 2011 میں زلزلے اور سونامی آئی تھے اردو دنیا کے عظیم شاعر اور مزہنگار ابن انشاء آج ہی کے دن یعنی 15 جون 1927 کو برٹیش راج میں پلور پنجاب میں پیدا ہوئے ان کا اصلی نام شیر محمد قان تھا اور تقلص تھا انشاء 1946 یعنی 1946 میں جامعہ پنجاب سے بیئے اور پھر 1953 یعنی 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے میکیا 1962 میں نیشنل بک کانسل کے وہ ڈائریکٹر مقرر ہوئے ان کے دو شیری مجموعے چاند نگر اور اس بستی کے کوچے قابل ذکر ہیں 1960 میں چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ چینی نظمیں شائع ہوا والیوڈ میں اپنے وقت کے معروف ایکٹریس ملکہ ترنو سوریہ شیخ جمال 15 جون سال 1939 میں گجرا نوالا میں پیدا ہوئے سن 1941 میں محض بارہ برس کے عمر میں وہ فلم تاج محل میں بطور چائلڈ سٹار پہلی بار فلموں میں نظر آئیں اس کے فوراں بعد انہوں نے فلموں میں گانا بھی شروع کر دیا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اور یہ عجیب داستان جیسے گانوں نے انہیں سنگر کی حیثیت سے ملک بھر میں شہرت دی بطور ایکٹریس ان کی کامیاب فلموں میں انمول گھڑی مرزا قالب اور رستم وہ سہراب خاص تھیں سوریہ کئی برس تک بولیوڈ میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی ایکٹریس ہوئیں انہیں ان کی بہترین صلاحیتوں کے عوض ملکہ ترنم کے خطاب سے نوازا گیا ایک وقت پر رومانٹک ہیرو دیواناں سوریہ کے دیوانیں ہوا کرتے تھے یورپی فوٹبال میں چیمپینس لیگ، یورپی چیمپینس شیپ، سوپر کپ اور دوسرے اہم مقابلے کرانے کی ذمہ داری یو ایف آر نام کی تنظیم کی ہے یو ایف آر یعنی یونین آف یورپین فوٹبال اسوسییشن یہ نام ہے یورپ کے فوٹبال یونینوں کی تنظیم کا جس کی تشکیل سال 1954 یعنی 1954 میں 15 جون کے دن ہوئی تھے یو ایف آر یونین فیفا کے چھے آئیلینڈ کانٹینینٹل ڈیویزن میں سے ایک ہے اٹلی، فرانس اور بیلجیم جیسے ممالک کے سربراہ فوٹبال تنظیموں کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد یو ایف آر کا قیام 15 جون 1954 کو سوئیزر لینڈ کے باسل شہر میں ہوا تھا سار 1971 یعنی 1971 میں 15 جون کو برٹین کی سابق ایڈوکیشن منسٹر یعنی وزیر تعلیم مارگریٹ تیچر نے اسکولوں میں بچوں کے مفت دودھ دیے جانے کے منصوبے کو قتم کرنے کی تجویز رکھے چودہ جون کو اس پر ووٹنگ ہوئی اور برطانوی پارلیمنٹ میں یہ تجویز پاس بھی ہو گئے مارگریٹ تیچر کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں مفت دودھ دینے کا سالانہ قرق قریب دیڑ کروڑ پاؤنڈ ہے جو کتابوں پر کیے جانے والے قرص سے دو گناہ ہے پندر جون کو ہونے والے اور کون سے تاریخ واقعی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ پھولے دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل موسیقی